اس ویڈیو میں مضمون ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا تو ہم پڑھ رہے تھے پاکستان میں موجود مختلف قسم کے جو تقنیقی مسائل ہیں ان سے مطالق تو چلیے آگے پڑھتے ہیں یعنی زیادہ تر حصہ پاکستان کی ابرتی ہوئی انفرادی قوت کا جس میں خاص طور سے مزدور طبقہ شامل ہے تو یہ جو حصہ ہے پاکستان کی عوام کا یا تو ان کے پاس تعلیم نہیں ہے یا ہنر نہیں ہے یا تربیت ان کی ٹھیک سے نہیں ہوئی اور یا پھر بہت کم ہیں ان کے پاس یہ دونوں ہی چیزیں یعنی تعلیم اور ہنر جو ہے ان کے پاس وہ ناکافی ہے آگے پڑھتے ہیں the sustainable delivery of quality TVET is critical to the attainment of Pakistan's economic development goals جیسے کہ TVET سے مراد ہے technical vocational educational training یعنی تقنیکی اور پیشہ ورانا تعلیم و تربیت تو اس کی sustainable یعنی پائدار میاری ترسیل یعنی اس کا ٹھیک طریقے سے اور میاری ہونا اور وقت پر باوقت یعنی کہ پہنچنا مہیا ہونا یہ بہت ہی اہم ہے بہت ضروری ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی goals ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے the other challenge of the system is that it does not give due importance to vocational and technical education تو دوسرا بڑا مقابلہ یا سامنا جو ہے system کو جس مشکل سے وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتا یہ نظام پیشہ ورانا اور تقنیکی تعلیم کو this resulted in the mismatch between the skilled manpower required and the skilled manpower available manpower سے مراد ہے افرادی قوت یعنی جو لوگ محنت مزدوری یا پیشہ ورانا فرائز انجام دیتے ہیں تو اب یہ جو معاملہ ہے کہ vocational اور technical education کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی نتیجتا توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اس افرادی قوت کے درمیان جو کہ درکار ہوتی ہے ماہرانہ افرادی قوت بمقابلہ جو افرادی قوت معاشر کے اندر موجود ہوتی ہے یعنی عام طور سے اس کی قلت ہی پائی جاتی ہے یعنی جو ماہر افرادی قوت ہیں یا لوگ افراد ہیں وہ تعداد میں کم ہی پائی جاتے ہیں بنیسپت اس کی مانگ کے اس کی ڈیمانڈ کے آگے پڑھتے ہیں مجوریٹی مجوریٹی آگے پہنے افرادی اس جملے کو ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں یعنی زیادہ تر پیشہور افراد جو ہیں جو کہ اس بکری ہوئی اقتصادیات کا حصہ ہیں وہ کبھی بھی پیشہورانہ تربیت کے اداروں میں گئے ہی نہیں ہیں یعنی یہ بھی ایک کمی ہے یا کمزوری ہے اس نظام کے اندر مور آور وکیشنل ٹریننگ کورسز لیک مارکٹ رسپونسیونس یعنی علاوہ از ہی یہ جو پیشہورانہ تربیت کے کورس ہوتے ہیں ان میں ایک کمی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو مارکٹ ہوتی ہے اس کے رد عمل کو نہیں دیکھا جاتا اس کو نہیں جان چاہ جاتا اس کو سامنے رکھے بغیر ہی یہ کورسز بنائے جاتے ہیں یعنی جو مانگ یا ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق کورسز کا میار نہیں ہوتا The contribution of the industry in the development of curricula is also limited We love curricula جو ہے curriculum کی جمع ہے یعنی مختلف جو نصاب پڑھا جاتے ہیں تعلیمی نصاب جو ہوتے ہیں ان کی ترتیب یا بہتری میں بھی جو انڈسٹری ہے جو سنت ہے اس کا کوئی عمل دخل خاص نہیں ہوتا یا بہت ہی محدود ہوتا ہے تو اس لیے یہ فرق آتا ہے Due to this reason There are insufficient linkages with industries and coverage of trades in the service sector which has higher employment potential تو یہی وجہ ہے کہ سنت کے ساتھ بہت ہی محدود یا کم رابطے ہوتے ہیں insufficient یعنی جو کہ کافی نہیں ہوتے اور اسی طرح سے تجارت کو بھی وہ اہمیت نہیں ملتی شعبہ خدمات میں یعنی وہ خدمات ایامہ کے جس کے ذریعے لوگوں تک چیزیں وغیرہ پہنچائی جاتی ہیں اشیاء پہنچائی جاتی ہیں جس میں کہ روزگار کے کئی گناہ زیادہ مواقع بھی موجود ہوتے ہیں لیکن یہاں بھی ایک رابطے کی کمی دکھائی دیتی ہے آگے پڑتے ہیں The training infrastructure is weak and outdated and there is a shortage of trained teachers and trainers to handle courses and train at the geographic level تربیتی نظام کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بھی کمزور ہے اور فرسودہ ہے یعنی بہت پرانا ہو چکے ہیں اور تربیتی آفتہ تیچروں اور trainers جو ہیں یا instructors ان کی بھی کمی ہے جو کہ ان courses کو پڑھا سکیں اور جغرافیائی سطح پر وہ تربیت دے سکیں لوگوں کو یعنی وہ اس قابل دراصل نہیں ہوتے اتی تربیت خود ان میں تربیت وغیرہ کی کمی ہوتی ہے اور مزید یہ مشکل ہے کہ جو کمی ہے امارتوں کی اور مناسب امارتوں کی اور پھر جو ساز و سمان وغیرہ چاہیے ہوتا ہے پھر خام مال بھی جو درکار ہوتا ہے وہ ان courseوں کو منظم کرنے کے لیے بہت مشکلات پیدا کرتا ہے یعنی ان سب چیزوں کی جو کمی ہیں وہ ان courses کو ممکن بنانے میں رکاوٹ پیش آتی ہے اور ایک اور بڑا جو مقابلہ ہے ایک مشکل ہے جس کا سامنا ہے جو کہ ایک اور وجہ ہے ان attractiveness of vocational education because of the low financial returns received by vocational and technical graduates یعنی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو یہ ہے کہ پیشہ برانہ تعلیم جو ہے اس میں کشش نہیں پائی جاتی کیونکہ اس کے جو اس کا جو مالی منافع وہ بہت کم ہے جو کہ پیشہ برانہ اور تقنیکی تعلیم حاصل کرنے والے افراد جو ہیں وہ ان کو ملتا ہے تو لہٰذا یہ چیز بھی جو ہے یہ اس شعبے کو اتنا قابل قبول نہیں بناتی There are limited scholarship schemes and the dropout rate of graduates is high because of non-availability of sufficient scholarships وظیفے کی جو سہولیات یا سکیمیں وغیرہ ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں تعلیم کو بیچ میں ہی چھوڑ دینے والے طالب اللہ مکموں کی جو تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مناسب تعداد میں وظیفے جو ہیں وہ مہیاں نہیں کیے جاتے کی کمی کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آتی ہے In Pakistan people are obsessed with grabbing a graduation degree and generally look down upon vocational education یعنی Pakistan کے اندر یہ صورتحال ہے کہ لوگ زیادہ تر خود پر ایک طرح کا خبت سوار رکھتے ہیں یعنی پیچھے پر جاتے ہیں محض ڈگری حاصل کرنے کے اور عام طور سے وہ vocational یا پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے اس کو اتنی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں This has resulted in a situation where on one hand there are scores of unemployed graduates while on the other there is a huge shortage of skilled workers such as اب دراصل بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو بہت سے ایسے اب لوگوں کی تعداد موشے میں سامنے آ رہی ہے جو کہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن بے روزگار ہوتے ہیں اور دوسری طرف بہت زیادہ کمی ہے ماہر کارکنان کی جیسے کہ اب یہ مختلف شعبے گنائے گئے ہیں جیسے plumbers یعنی یہ جو kitchen یا bathroom وغیرے کی fitting وغیرہ کرتے ہیں اسی طرح سے electrician ہوتے ہیں بجلی کے کام کرنے والے وغیرہ دو آگے پڑھتے ہیں The formal training system because of its educational entry requirements and long duration of courses is designed to exclude the underprivileged informal sector workers تو جو یہاں کا نظام ہے جو کہ تربیت دیتا ہے رسمی تربیت کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں داخلے کی جو شرائط ہیں اور جو جو کرس ہوتے ہیں وہ ان کی جو دورانیاں جو ہوتا ہے وہ خاصل طویل ہوتا ہے اور یہ سب باتیں اس طرح سے ترتیب دی جاتی ہیں کہ اس طبقے کو پیچھے رکھا جائے یا وہ آگے آ کر اس میں شامل نہ ہو سکے جو کہ پسماندہ طبقہ ہے جس کا تعلق غیر رسمی افرادی قوت سے ہے یا پھر غیر رسمی جو شعبے کے کارکنان ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے پیشوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے اس سے مراد وہ ہیں آگے پڑھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے ان مسائل کی کہ مساوات کی کمی ہے برابری کی کمی ہے روزگار کے مقاسد کی لحاظ سے ورٹیکل موبلیٹی یعنی موشے کے اندر جو عمومی ایک نکل و حرکت یا سفر ہوتا ہے جیسے کہ غربت سے امارت کی طرف یا نچلے درجے سے اوپر کی طرف یعنی یہاں یہی مراد ہے کہ اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں خاص آتی یعنی حالات ویسی ہی رہتے ہیں لیک آف کنورجنس بیٹوین ویریس ایجنسیز اور ریکنگنیشن اس کے علاوہ ایک کمی اور ہے اور وہ ہے ہم آہنگی جو ہے یہ آپس میں جو رابطہ ہوتا ہے مختلف اداروں کے درمیان اور مسائل کو پہلے سے ہی جانچنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ سب سے بڑے مسائل کا ایک طرح کا یہ مجموعہ ہے یعنی یہ سب تمام مسائل جو ہے مل کر اس مسئلے کو بڑا بناتے ہیں vocational education should be provided out of the mainstream education and there is a need to expand and upgrade the existing TVET system پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے اس کو mainstream education out of the mainstream education provide کرنا ہوگا یعنی جو جس طرح سے ایک رجحان چلا آرہا ہے اس سے ہٹ کر اس کو واشرک اندر رائج کرنے کی کوشش کرنے ہوگی اور موجودہ TVET جو system ہے یعنی technical vocational education training system اس کو بھی بڑھانا ہوگا اس میں بہتری لانی ہوگی the emphasis on TVET may have been stronger on tertiary programs یعنی جو زور دیا جاتا ہے TVT ET میں جو تیسرے درجے کے program ہوتے ہیں ان پر یعنی ان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے yet there is a need to create clear and strong linkages with the general vocational education and training system لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ صاف طور پر اور مضبوطی کے ساتھ ایک ربط پیدا کیا جائے یہ جو عام طور سے عمومی پیشہ ورانہ تعلیم ہے اور جو تربیتی نظام ہے ان سب کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں technical education needs to be expanded so as to prompt the research trend in educational institutions یعنی یہ جو تقنیقی تعلیم ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پھیلایا جائے تاکہ ترغیب دلائی جا سکے یا مادہ کیا جا سکے لوگوں کو کہ وہ تحقیق کا جو رجحان ہے اسے عمل میں لے کر آئیں تعلیمی اداروں کے اندر اسی طرح سے اداروں کی سطح پر بھی جو تعلیمی نظام ہے اس کو بھی دوبارہ سے تحطیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہنر کی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکے integration of vocational education is needed at this level integration سے مراد ہے کہ کسی ایک دھانچے میں چیزوں کا ڈھل جانا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے شامل ہونا تو اس کی ضرورت ہے پیشہ ورانہ تعلیم کی سطح پر یعنی ایک ربط جو ہے اس کو قائم رکھنا ضروری ہے it should be subsidized and scholarships stipends should be awarded to deserving students یعنی اس میں امداد اور وظیفے وغیرہ جو ہیں اور انہمات ان کا بھی اجرا ہونا چاہیے ان کو شامل کرنا چاہیے اور جو ایسے طالب علم ہیں جو کہ مستحق ہیں ان کو یہ نامات دیے جانے چاہیے آگے پڑھتے ہیں substantial expansion and improvement in quality of vocational education and training substantial substantial expansion یعنی ایک خاصی تعداد میں یا مضبوط توسیع یا جو ایک اضافہ درکار ہوتا ہے تو اس کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ میار کو بہتر بنانے کی پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کے is required at all levels for raising employability and productivity تو یہ سب چیزیں درکار ہیں ہر سطح پر تاکہ روزگار کے زیادہ مواقع پیدا کیا جا سکیں اور پیدوار کو بڑھایا جا سکیں proper teaching materials must be developed keeping in view the requirements of different trades درست تدریسی مواد جو ہے یعنی تعلیم دینے کے لیے پڑھانے کے لیے جو نظام ہے اور جو بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں اس کے لیے ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اس نظری کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مختلف قسم کی جو تجارتیں ہیں ان کی کیا مانگ ہے کیا ضرورت ہے تو اس کے مطابق یہ تعلیم یا تربیت دی جائے The course curricula should be revised periodically through flexible approaches based on the learning outcome یعنی مختلف جو نصاب ہیں ان کو ان کی دورائی کرنے کی ضرورت ہے وقت فوق اور ان کے لیے ان کے اندر ایک لچک رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ سکھا جا رہا ہے اس کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے آیا وہ کام میں بھی لائے جا سکتا ہے یا نہیں زیادہ سے زیادہ ایسے کورس وغیرہ شامل کرنے چاہیے جو کہ مارکٹ کے لحاظ سے مناسب ہو انہیں ان کا اجرہ ضروری ہے پیشہ ورانہ تعلیم زیادہ تر کمپیوٹر سے منسلک ہونی چاہیے اور اس میں کمپیوٹر پروگرام شامل کرنے چاہیے اس کے جو عام طور سے جو اس کا نصاب ہے اس کے اندر پیٹن آف ٹریننگ شوڈ میٹ نیو ان چینجن بزنس ریکوائیمنٹ اور جو اس میں تربیت کا نظام ہے اس کو بھی بالکل جو تجارت ہے اس میں جو مانگ ہے جو ڈیمانڈ ہے جو ضروریات ہیں اس کے مطابق تبدیل ہونا چاہیے اس میں نئی تبدیل لے کر آنی چاہیے تاکہ اس میار پر پورا اترا جا سکے جو کہ درکار ہے تو ایسے مواقع کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن کی مدد سے وسط لائی جا سکے اور بہتری لائی جا سکے مہارت میں اور ترقی کے مواقع میں اور جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس سارے نظام کا یعنی وکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کا اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں بھی وسط اور بہتری لانے کی ضرورت ہے جیسے کہ آگے پڑھتے ہیں The وکیشنل education system should be more flexible and inclusive کو لچکدار ہونا چاہیے اور اس میں پائیدار ترقی کو مدی نظر رکھنا چاہیے The government should introduce suitable reforms and strengthen vocational education and training اس میں حکومت اس کو بھی تعون کرنا چاہیے کہ یہ پیشہ ورانہ تعلیمت تربیت کو مضبوط بنائے پائیدار بنائے It should make a clear policy to ایک طرح سے پھیلایا جا سکے اس نظام کو اور نجی شعبے کی بھی اس میں شمول رہے اس کو بھی اس میں شامل کیا جا سکے It should also make investments in vocational training institutes and subsidize education for deserving students حکومت کو سمایہ کاری کرنی چاہیے پیشہ ورانہ تعلیمی داروں کے اندر اور مالی معابنت کرنی چاہیے مستحق طالب الموکی The government should actively work on promotion of industry and academia interaction to narrow the existing gap between demand and supply of skilled workers یعنی حکومت کو بھرپور طریقے سے سنت کو بڑھا دینا چاہیے اور ان سب چیزوں کو یعنی اندرسٹری کو تعلیم کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے ان کا آپس کا جو ایک خلا ہے وہ پور ہونا چاہیے جو مانگ ہے اور ترسیل ہے اس کے درمیان جو کہ ماہر کارگروں کو لے کر ہے یعنی جتنی مانگ ہے ماہر کارگروں کی تو اتنی تعداد میں انہیں ٹوین کر کے اس نظام کا حصہ بنانا چاہیے اکثر اس کی کمی رہ جاتی ہے moreover awareness among the general public about the programs should be created extensively اس کے علاوہ عام عوام کے اندر ان پروگراموں سے مطلق بیدار کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ یا بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے there is lack of awareness about the type of courses trades institutions and opportunities available in case of TVET یعنی معلومات کی کمی پائی جاتی ہے مختلف قسم کے courses تجارت اور اداروں کے بارے میں اور جو مواقع موجود ہوتے ہیں TVET کو لے کر اس سے مطالق the awareness campaign should be such that it provides all possible information in various fields through various means تو یہ اگاہی وہ ہر طرح کی معلومات مختلف جو بھی شعبے ہیں ان سے مطالق وہ تمام تر معلومات مختلف ذرائع سے لوگوں تک پہنچائیں یعنی مناسب مشہوری کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے ان کی ساخت کو بہال کرنے کے لیے جو پیشا ورانا تعلیم ہے اور اس سے منسلک ادارے ہیں یونیورسٹی شوڈ ایڈیو کے اندر بھی ضرورت ہے کہ اس طرح کی پیشا ورانا مہارت کے ادارے بنائیں جو کہ خود مختار ہوں وکیشنل ایڈیوکیشن is not easily accessible to deserving students particularly in rural areas پیشا ورانا تعلیم آسانے سے دستیاب نہیں ہے ایسے طلب الموں کو جو کہ مستحق ہیں خاص سے جن کا تعلق دہی یا دور افتاد علاقوں سے ہے it is therefore essential to plan vocational education at the post secondary level through distance learning mode to help the unemployed youth rural people dropouts and unskilled industrial workers to improve their knowledge skills and job potential لہذا یہ بات بہت ہی اہم ہے خصوصی منصوبہ بندی کی جائے تو ایک منصوبہ بندی کے تہت یہ کام ہونا چاہیے کہ پیشہ وران تعلیم کو آلہ سطح تعلیم کی جس دور تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے جس distance learning کہتے ہیں گھر بیٹھے تعلیم تاکہ مدد کی جا سکے ان نوجوانوں کی بے روزگار ہیں جن کا تعلق دہی علاقوں سے ہیں پسماندہ علاقوں سے ہیں یا جو تعلیم کو دھورا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ تربیت کی ان میں کمی ہیں یا غیر تربیت یافتہ تجارتی کارکنان جو ہیں ان کی ان کے علم اضافہ کے لیے ان کی مہارت میں بہتری لانے کے لیے اور ان کی نوکری کا جو حصول ہے اس کے مواقع کو بڑھانے کے لیے ان کی اس طرح سے مدد کی ضرورت ہے اگر مناسب اور جدید پولیسیاں اور سکیمیں وغیرہ بنای جاتے ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہو بہو پیشہ ورانا اور تقنیقی تعلیم کے شعبے میں ایسا کرنا ملک کو مشکل حالات میں سے نکال کر ایک روشن مستقبل کی طرف لے جانے کے مترادف ہے جس میں روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور پائیدار اقتصادی ترقی دیکھنے میں آئے گی مضبوط ہوگی قائم رہے گی اور چلتی رہے گی مضبون مکمل ہو چکا ہے اس سے مطلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اسے ریپلے کیجئے اس کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے